لیبل پلائنگ فیلڈ تو نہیں ہے لیکن حاصل تو کرنی ہے نا تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے جس جس کچھ قائد ہے کہ لیبل پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اسے یہ کرنا چاہیے کہ آٹھ فروری کو اس نے جس کسی کو بھی ووٹ دے رہے ہیں تو نہ صرف آٹھ فروری کو صبح صبح آٹھ بجے خود نکلے بلکہ اپنے ساتھ دس دس پندرہ پندرہ دوست یار فیملی میمبرز ہیں ان کو بھی نکالے اور بڑی تعداد میں جا کے آپ ووٹ ڈالیں جس کو بھی ووٹ ڈالیں اگر آٹھ فروری کو جو پولنگ کی پرسنٹ ایج ہے یہ 50 پرسنٹ سے اوپر چلی گئی 55 پرسنٹ 60 پرسنٹ تک چلی گئی تو جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں نا وہ جو وہ ہے نا ان کو لگ پتا جائے گا کہ لیبل پلائنگ فیلڈ اب کوئی نہیں ہے دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن نہیں کرایا ٹھیک ہے تو ان کو بیس ہزار پی اجرمانہ ہوا اور کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہے لال ٹین کے نشان پر لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑے اور بیس ہزار پی کا اجرمانہ ادا کریں اور جائیں اوکی اس بلکل فرق ہے اگر آپ نے بڑھے تو جو بھی ہے لیکن ناٹشل یہ ہے کہ انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرایا اور ان کو بیس ہزار پی اجرمانہ ہوا اور الیکشن سیمبل مل گیا لال ٹین ٹھیک ہے جی چلے لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مخاصفت جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ دھکی چھپی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا اس لیے کہ ان کے اوپر عمران خان کے دور میں ریفرنس دائر ہوا جو کہ غلط ہوا تھا اور میں نے تو اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کا ایک مخاصفت ہے ایک پارٹی کے ساتھ تو وہ نہ سنتے لیکن انہوں نے سنا اور سن کے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ مختلف ہے جو این پی کے ساتھ جو لیول پینگ فیلڈ دی گئی وہ طریقہ انصاف کو نہیں دی گئی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے پاس ہے جو آپ سب کو پتا ہے جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر میں اس پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نون اس کے پاس ہے لیول پینگ فیلڈ آپ دیکھ لیں اور وہی جو ہے جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سیبل دیا جائے تو پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی اور این پی نے مخالفت نہیں کی جے یو آئی نے بھی مخالفت نہیں کی اگر مخالفت کی تو صرف مسلم لیگ نون نے کی تو لیول پینگ فیلڈ پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور ٹازی فائزیسہ صاحب وہ ایک ہی ویولینگ پہ ہیں ایک ہی پیج پہ ہیں اس لیے ان کے پاس لیول پینگ فیلڈ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جسٹس ساکیب نصار صاحب نے دوزار اٹھارہ میں نون لیگ سے شیر کا نشان چھینا تو ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے؟ جب عمران خان نے قاضی فائزیسہ پہ ریفرنس دائر کیا ہم نے کہا غلط ہو رہا ہے تو اب اب میرے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو قاضی فائزیسہ نے کل رات کو کیا ہے تو کیونکہ میں نے ماضی میں اس کی حمایت کیا میں کہہ لگا کہ نہیں 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 انہوں نے بلکل صحیح کیا کیونکہ میں پہلے بھی اس کی حمایت کرتا رہا ہوں بلکل غلط کیا ہے اور ان کو یہ ریفرنس نہیں سننا چاہی تھا دیکھیں دوزار اٹھارہ کے اور دوزار چوبیس کے حالات میں کافی فرق ہو گیا ہے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جب جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو اس کے خلاف ایک تو پبلک میں اتنی اویرنیس نہیں تھی اور ہمیں عوام میں جب جاتے تھے تو اتنی مضاہمت نظر نہیں آتی تھی ابھی اویرنیس بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر پہلے تو سوری ٹو سے صرف ہمیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخواہ میں اس سندھ میں نظر آتی تھی اب ہمیں کافی پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہے تو یہ جو پنجاب میں ایک اویرنیس آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالہ دستی ہونی چاہیے یہاں پہ بھی بہت سے سٹوڈنٹس کو اور انٹلیکچولز کو پتہ چل گیا ہے کہ آئین ہے پاکستان میں ایک آرٹیکل ٹو فورٹی فور بھی ہے جو کہتا ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جب ہم کہتے تھے آرٹیکل ٹو فورٹی فور پہ عمل دراماز ہونا چاہیے تو کہتے تھے ہی تو غدار ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اویرنیس آئی ہے یہ ایک امید کی کرن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہماری ساری ڈسکشن جو ہے وہ داخلی سیاست کے حوالے سے ہے ڈومیسٹک پولٹکس کے حوالے سے ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کے کیا کیا مفادات ہیں اور ان کا کیا کردار ہے مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ میں نے پچھلے تین چار مہینے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ اس میں میری گفتگو ہوئی ہے بہت سے لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ آٹ فوری کو الیکشن ہو جائے گا اور اس کے بعد جب کچھ جو پاورز ہیں ان کی ایک منبسند حکومت یہاں پہ آ جائے گی تو اس حکومت کو پش کیا جائے گا کہ وہ ایک تاشکند ایگریمنٹ کرے یاد نا تاشکند ایگریمنٹ جو جنرلل نیو خان کے زوال کا باعث بنا تھا وہ تاشکند ایگریمنٹ جو ہے مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کی پبلک اس کو سپورٹ نہیں کرے گی اور اس تاشکند ایگریمنٹ کے خلاف تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک دو کے سوا وہ متحد ہو جائیں گی اور ویسی تحریک چلے گی اگر جیسی کہ سکسٹیز میں ایوب خان کے خلاف چلی تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف چلی تھی اس مرتبہ جو تحریک ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف چلے گی یہ مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بہائنڈ سین انٹرنیشنل پلیئرز جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے یہ ایمپلیمنٹ کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے پاکستان میں مضبوط سیاسی جماعتیں چاہیے سیاسی جماعتیں اتنی مضبوط ہے نہیں ہے تو جو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا سب کے دعوے پہ لگا کے صرف پاور حاصل کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں میرا خیال ہے اپنے پاؤں پہ وہ کلاری مارنے جا رہی ہیں اور آپ کو چھے مہینے کے اندر اندر آٹھ اگس دوزار چوبیس تک پتا چل رہے گا کہ یہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے دیکھیں جو لوگ لوجستان سے آئے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہ اسلامباد پہنچے عورتیں اور بچے وہاں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا اور وہ سلوک جو ہے وہ اتنا برا تھا کہ اور اندھیرہ تھا تو وہ آپ لوگوں تک صحیح طرح پہنچا نہیں ہے کہ کیا وہ بس آپ کو یہی پتہ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا لیکن جو خواتین کے ساتھ ہوا بلوچ خواتین اتنی دور سے امید لے کے آئیں تھی اسلامباد ان کی امید پر لاتھی چارج کیا اس پہ گندہ پانی برسایا گیا ان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا پھر جب ہائی کورڈ نے کہا ان کو چھوڑ دیں تو ہائی کورڈ میں کہا اچھا جی چھوڑ دیا لیکن نہیں چھوڑا پھر آپ نے ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی آپ ڈیپورٹ کس کو کرتے ہیں ان لیگل امیگرنٹس کو تو مجھے یہ کہتے میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اسلامباد کی پولیس نے جس کے کہنے پہ بھی ان کو اس دن ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی اس نے دراصل بلوچوں کو یہ پیغام دیا کہ بلوچستان ایک علیدہ ملک ہے اور آپ نے اگر اسلامباد آنا ہے تو آپ کو آئی جی اسلامباد سے ویزا لے کے آنا چاہیے کیونکہ آئی جی اسلامباد جو ہے وہ اس وقت حاکم شہر بنا ہوا تھا تو بہت غلط میسج گئے اور اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے لیکن ایک پوزٹیف اس کا سپیک یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک کیمپ لگا لیا تو اس کے بعد جو لوکل پاپولیشن ہے پنڈی کی اسلامباد کی آس پاس کے شہروں سے لوگ خیبر پختونخواہ سے وہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس سے ان کو ایک میسج یہ ملا کہ جو سٹیٹ کے کچھ ادارے ہیں وہ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں وہ تو ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے لیکن جو عام پاکستانی ہے جو پنجاب میں رہتا ہے جو خیبر پختونخواہ میں رہتا ہے یا فیڈرل کیپیٹل میں رہتا ہے وہ ہمیں اپنا بھائی اور ہمیں اپنی بہن سمجھتا ہے تو لیکن جو نیگٹیو اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سی جو بوڑی خواتین ہیں جن کو اردو بھی نہیں بولنی آتی میں نے ان سے بڑی تفصیلی بات کی ہے وہ ان کے ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں اور ایک بات میں اور یہاں پر کیونکہ خواتین زیادہ ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بات آپ کو نہیں بتائے گا اس وقت گروچستان کا جو مرد ہے وہ اتنا ریڈکلائز نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے ایکنومک انٹرسٹ ہے کوئی سرکاری نوکر ہے کوئی بزنس کرتا ہے وہ کمپروائز کر لیتے ہیں روجستان کی جو عورت ہے وہ بہت ریڈکلائز ہو گئی ہے اس کے اندر اتنی نفرت بلک ہو گئی ہے کہ اس نفرت کو اب پول ڈاؤن کرنے میں کم از کم دس سال چاہیے زبان پر نہیں لائیں گے وہ لیکن وہ بہت نفرت کرتے ہیں اتنی نفرت ہے کہ میں جب بنگلہ دیش میں جاتا ہوں تو وہاں بھی مجھے اتنی نفرت پاکستان کے خلاف نہیں نظر آتی تو اس لیے یہ لاہور شہر جو ہے یہ لاہور شہر کو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کا دل ہے تو یہ جو پاکستان کا دل ہے اس میں کچھ درد ان لوگ کے لیے بھی اٹھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے دل میں ان کے لیے درد نہیں اٹھے گا تو پھر وہ جو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے پھر وہ کر اٹھر گوچ رہے ہیں شکریہ